مرزا قادیانی توحیر انبیاء کا گستاخ تو تھا ہی لیکن اس کے چیلے بھی اس سے کچھ کم نہیں اپنے جو جھوٹے نبی کو سچا کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو غلط کر کے اپنے طور پر بیان کرتے ہیں اور آج کل یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں اگر یہ کام بند کر دیں تو اچھا ہوگا اور اپنی اس گھٹیا زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ آ لیں تو اچھا ہے ورنہ اس کے نتائج تو سب کو پتائی ہیں اور یہ کام یہ قاضب اس لیے کر رہے ہیں کہ مرزے کی کوئی پیشنگوئی پوری نہیں ہوئی تو یہ قاضب جھوٹی حدیث کا سہارا لے کر ایسا شو کرنے کی کوشش کریں کہ ناؤزباللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کہیں پیشنگوئیاں پوری نہیں ہوئیں اور زیادہ تر یہ باتیں انہوں نے خوابوں کے حوالے سے دیں ہیں اور یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ خواب تھے یعنی حضور پوری صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں نے سونے کے دو کنگن دیکھے تو زیادہ خوابوں کی تبیر اور ہوتی ہے لیکن ان قاضبوں نے صرف خواب کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ آپ نے یہ پیشنگوئی بتائی کہ میرے ہاتھ میں دو کنگن ہیں تو اس سے مراد جھوٹے نبی یعنی اس طرح یہ خوابوں کا ذکر نہیں کرتے صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے اور دجل سے کام لیتے ہوئے کہیں غلطہ حدیث اور قرآن بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئیں یا اس طرح کی یہ اپنی طرح سے منگھڑت باتیں ہی کرتے ہیں اور اس سے یہ لوگ یہ بھی ثبت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے جو الفاظ کے مہنی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں جیسے یہ ان کے علم کی جو طویلیں ہوتی ہیں کہ مکہ سے مراد دمشق دمشق سے مراد مدینہ قادیان سے مراد بیت الحلا ہوا سے مراد مچھلی پانی سے مراد سائیکل اور اس طرح ان کی یہ جو ہے علمی الفاظ کے مہنی بنتے ہیں جو کسی ڈکشنری میں نہیں ملتے ایسے ہی یہ لوگ مرزا قادیانی کی بھی وقالت کرتے ہیں مثلا اگر کہیں پر مرزا نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے نعوذ بالاستفر اور مرزا لکھتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں بلکہ میں نے نظام کو اور ٹھیک کر دیا اس میں کہیں زیادہ نقص تھے یعنی کہ نعوذ بالااللہ پاگ نے وہ نظام ٹھیک نہیں بنایا تھا تو اس پر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کچھ اور ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاہیاں بھی کرتے ہیں تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں اگر یہ کسی موجودہ اسلامی صدر یا کسی بھی ملک کے صدر یا کسی بڑے بندے کو گالی نکالیں تو وہ ان مرضیوں کو گریبان پکڑ لے اور بعد میں مرضی کہے کہ جی میری اس گالی سے مراد کچھ اور تھا تو وہ تو تمہاری مراد صحیح نکال لے گا نا ایک عام بندہ بھی عام بندے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ گالی کا مطلب گالی ہوتا ہے اور اس سے مراد اور کچھ نہیں ہوتا تو مرضی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باپ بھرے ہوئے ہیں ان کی گستاہیوں کے ایک نظام ٹھیک ہی سی بات کہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کی کتابوں کے اکس ضرور دکھا رہیں گے تو اگر ان سے یہ پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی یہ اور کسی شخص کے مطلب تھا ہمیں آتا ہے یہ نہیں پتا چلا کہ اس زمانے میں ایک اور بھی ابن مریم تھا ہی ہیں اسی کا نابی عصہ بھی تھا اور اسی سے موجز بھی ظاہر ہوئے اور وہ بھی اصولی پہ کا واقعہ بھی ایسا ہی تھا لیکن ہر اصولی پہ تو نہیں چڑھائے گئے لیکن انہوں نے اپنی قرآن میں یہ ثابت کرنے کوشک اپنی طرف سے ترجمہ زبردستی ایڈ کیا ہے اور خدا پر نعوذب اللہ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں انبیاء کی بھی گستاہی اور صحابہ کرام کی اتنی اتنی گستاہییں کر کے پھر کہتے ہیں جی اس سے مراد کچھ اور تھا تو ہم بھی پھر تمہیں گالیاں نکالتے ہیں ہماری مراد پھر ہو رہی ہوگی ان گالیوں سے ایسے ہی پھر ہو سکتا ہے یا بندہ تم کو پانچے تھپڑ مارے اور کہے کہ اس سے مراد کچھ ہو رہے ہیں تو شاید تمہاری دماغ میں کچھ مرادیں نکلیں اور جس حدیث صحیح مسلم حدیث کا انہوں نے ماشاءاللہ ترجمہ بھی دور کی بات اور تشریف ہر ان کے ختم ہے ترجمہ بھی آپ کو ہم نے دکھا دیا جس طرح انہوں نے اقرامجید میں یہ کرتے ہیں اتنی بڑی حدیث جامعہ ترین حدیث تھی جس میں پوری تفسیر سے بتایا گیا کہ محمدی آئے کیسے تیسال اسلام آئے اور بعد میں یا جوج مجوج جائے لیکن انہوں نے صرف حدیث کا وہ حصہ پکڑا ہے جس میں کیڑے کا ذکر تھا اور دشمن اور یہ بھی نہیں بتایا کہ دشمن کون تھا دشمن تھا یا جوج مجوج تو یہ ساری حدیث وہ لے گئے تاؤن کی طرف تاؤن جو مرزے کے زمانے میں آیا تھا تو اللہ کی مرضی سے ختم ہو گیا تو یہ کہتا ہے کہ یہ مرزے کی وجہ سے ختم ہویا جو بھی ہوا بکواسات و فیر کافی کرتے ہیں دجال کے بارے میں دو سو سے زیادہ حدیث ہیں اور یہ مکمل حدیث ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو حتم کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں کیسی قوم بھیج رہا ہوں جس میں لڑنے کی کسی کو قوت نہیں ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مسلمانوں کو لے کے کوہ تور پر چلے جائیں گے اس پر یہ یا جوج مجوج جائیں گے اس کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی ہے تو یہ تو قرآن کا بھی جو خشر کرتے ہیں وہ بھی دکھا لیے حدیث کا بھی جو کرتے ہیں وہ بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ساری دنیا میں پھیل جائیں گے یا جوج مجوج اور کہتے ہیں کہ ایک پانی کا بہر تبریہ یا اس طرح پانی کا چشمہ ایک قوم آئے گی وہ پی جائے گی پھر پیچھے سے جوج مجوج ایک اور آئے گی فوج وہ گئیں گے یہاں پہ تو پانی تھا کبھی اس طرح کی وہ لوگ ہوں گے اور پوری دنیا کو ہتم کر دیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے ان کے موت کے لیے تو اللہ تعالی ان کو مارنے کے لیے ان کے گذن پر کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ تمام مار جائیں گے تو یہ ذکر تھا اس حدیث میں جس میں صرف انہوں نے تاؤن کی طرف لے گے جانے کے لیے صرف کیڑے کا ذکر کیا اور دشمنوں کا کیا تو یہ ان کی کھلی کھلی منافقت اور کفریہ باتیں تھیں جو یہ لوگ کرتے ہیں کرتے آ رہے ہیں اور بے شرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزری تو اللہ ہمیں ان کے فتنے سے بچائے انہا لیلہ وانہ لہے راجیوں